اسلام علیکم ایفریون اسے شادی ہونے پر ناکوش ہے مائز کی سوال پر جبران نے حیرت سے اسے دیکھا تھا بسے ہونا بھی چاہیے شیز سکیری مائز نے خود ہی اپنی بات کا جواب بھی دے ڈالا تھا تم ملے ہو اسے جبران نے حیرانگی سے سوال گیا ملا نہیں ہوں مگر آج صبح جب آدم رو رہا تھا تو وہ نصرین آنٹی پر چلا رہی تھی کہ اسے خاموش کروائیں میں کمرے سے دیکھ رہا تھا مائز نے سادھا سے لہجے میں جواب دیا تھا جبران کا دماغ ایک دم کچھ دیر پہلے کے ساکھے پر جا ٹھہرا تھا سارا اور میسم کے گھر آتے ہی ارسم کو بھی ہسپٹل سے بلوائے انہوں نے سب کے سامنے جبران اور ہائیکہ کی اگلے ہفتے شادی کا اعلان کیا تھا سارا اور میسم کی ایک دم چیک پر اس نے گھبرا کریں ان دونوں کو دیکھا جن کی آنکھیں خوف ناک حد تک پھیل چکی تھی کافی دیر تک وہ وہاں ان سب میں بیٹھا رہا مگر اس کے بعد ہائیکہ کمرے سے بہانہ نکلی تھی رات کا کھانا بھی اس نے کمرے میں ہی مگوایا تھا جانے سے پہلے وہ دونوں بہن بھائی جبران سے اکیلے میں ملے تھے میسم تو اس کے گلے رکھ کر رویا تھا کیا ہو گیا یوں کیوں رو رہے ہو جیسے آخری بار دیکھ رہے ہو مجھے جبران نے حیرت سے سوال دیا سمجھ لیں آخری بار ہی مل رہا ہوں کیونکہ جو سوگات آپ کے حصے میں آئی ہیں کیا معلوم پھر دوبارہ اس نورانی چہرے کا دیدار ہو یا نہ ہو میسم کی بات پر سارا نے بھی اتفاق کیا سر اس بات میں ہلایا فضل بکو مت جبران نے انہیں جھڑک دیا تھا مگر اب مئی اس کی بات سن کر ایک دم جبران کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی یہ کونسا عذاب اس کے زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا گاڑی موڑے اس نے آئیس کریم پالو رکھے سامنے گاڑی کھڑی کی تھی آئیس کریم کھاؤ گے سوال کی بینہ جواب مانگے وہ گاڑی سے نکلا مئی اس کو بہاں نکالے اور سوہیوے آدم کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا یا سر یو آر آرڈر کاؤنٹر پر کھڑے اس لڑکے نے سوال کیا ایک ونینہ ایک مینگو ایک سٹرابری ایک پستہ ایک کلفا اور ایک چوکلیٹ اور تم کیا کھاؤ گے میرے پانڈا اپنا آرڈر لکھوائے اس نے مئیس سے سوال کیا تھا سر یہ سب آپ کھائیں گے لڑکے نے حیرانگی سے سوال کیا ہاں کیوں کوئی مسئلہ ہے تجھے جبران کی سوال پر وہ گڑ بڑا گیا نو سر اس نے تیزی سے سر نفی میں ہیلایا میری لئے ایک ونیلہ کون دا چوکلیٹ سوس مئیس نے اپنے آرڈر دیا تھا اچھا ایسا کرو پیک کر دو جبران نے فوراں بولا تھوڑی ہی دیر میں اپنا آرڈر ریسیب کیے وہ پھر سے گاڑی میں سوال اپنی منزل کی جانی پر آوا دوا دے گاڑی سلو سپیٹ پر چلائے وہ ایک کے بعد ایک دوسری آئس کریم کھول چکا تھا اپنی کون کھاتے مئیس نے تیر چھینی گاہو سے باپ کو دیکھا جو اس وقت سخت قسم کے ڈپریشن کا شکار تھا پاپا تو جب پریشان ہوتے تو آئس کریم کھاتے ان کی ہونے والی وائف کیا کرتی ہوگی اچانکہ اس کے دماغ میں سوال دھر آیا دوسری جانی بند کمری میں بیٹ پر بیٹی وہ ایک کے بعد ایک دوسری سگریٹ پھوکے جاری تھی اس کے زندگی کا ایک نیا باپ شروع ہونے والا تھا دل وہ دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی بیٹ کرون سے ٹیک لگا اس نے سگریٹ کا گہرا کش ہوا کے سپرت کیا تھا گاڑی پورچ میں پارک کر کے وہ اپنی جگہ سے نکلتا مئیز کی جانی پایا اور دروازہ کھول کر اسے باہ نکالا تھا چل میرے پانڈا اب ذرا اس سوئے ہوئے شیر کو اٹھائے جائے جبران نے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر آدم کو گود میں اٹھا تھا اس کے پیر سے زور سے جبران کی موہ پر سلامی پیش کی تھی یا فہشن اچانک ملنے والی اس سوقات پر وہ ہڑ بڑھا گیا تھا اے یار کیا تھا گال پر ہاتھ رکھے جبران نے حیرت سے سوال کیا آدم کو دیکھا جو آنکھوں میں آسو اور گصہ لیے اپنے باپ کو گھر رہا تھا یہ گھر کیسے رہے ہو تم مجھے بھولو مت میں باپ ہوں تمہارا اس کے گصے سے خوف کھائے جبران مسنوئی اکڑ سے بولتا ایک بار دوبارہ اسے لینے کو اندر جھکا تھا جب اس بار اس کے بال آدم کے اعتبات کا نشانہ بنے تھے اسے گاڑی سے باہا نکالنے میں تو وہ کامیاب ٹھہرا تھا مگر اپنے بال نہ چھڑوا سکا تھا یار کم سے کم میرا قصور تو بتا دیں جبران کی بات سنتے آدم کی نکاحیں ڈیش پورٹ پر موجودہ اس کرنے کے خالی مو چڑھاتے ریپر پر گئی تھی ایک تو پہلے ہی وہ صبحہ والی کھنکھار حسینہ اسے یتیم گریب اور نوکرانی کا بچہ سمجھ کر ناجانے کیا کوئی سنا چکی تھی اور اب اس کے باپ نے واقعی اس کے ساتھ یتیمو والا روائیہ اکتیار کیا تھا مطلب کہ مزے سے آئسکرم کھایا گیا اور اس کے بارے میں سوچا تک نہیں اپنی گلتی کا اندازہ ہوتے ہی جبران نے خوف سے تھوک نگلے آدم کو دیکھا جو سوال یعنی گاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا اب کہو کیا کہنا ہے یار دیکھ آدم تو سویا ہوا تھا جبران نے جواز پیش کیا تو جاگ بھی جانا تھا نظروں ہی میں جواب دیا تھا آدم نے یار گہری نین میں تھا تو مجھے لگا اب صبح ہی جاگے گا تو صبح لادوں گا پکا لادوں گا صبح جبران نے وعدہ لیا مگر اب تمہیں جاگ چکا ہوں ابھی لا کر دو یار اس وقت رات کے بارہ بجنے والے تم دونوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں انکار کر رہے ہیں آدم نے ایک آئے بھی اچ گئی تھی ساتھ ہی اس کے لبوں پر شیطانی مسکرہت مچھلی تھی جیسے سمجھ کے جبران کی آنکھوں میں خوف در آیا تھا یہ کوئی آم مسکرہ نہ تھی اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی اور وہ تھی کہ آدم جبران کا سپیکر اگر اس کا باپی سے آئیس کریم نالا کر دیتا تو ایسا بھاجہ بجنا تھا اپنی خوبصورت آواز کا استعمال کیے اس نے جبران تو کیا آس پاس کے پڑوسیوں کی بھی آج رات کی نیندیں حرام ہو جاتی اپنے اس ٹھیٹ بیٹی کی رگ رگ سے آشنا ہار مانتے وہ دوبارہ گاڑی نکالے اسے آئیس کریم دلوا چکا تھا فرنٹ سیٹ پر ساتھ بیٹھا مریز اب سو چکا تھا جبکہ پیچھے موجود آدم بڑی بڑی آنکھیں کھولے ریپر کو چاٹنے چاٹ دے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا تھا ویسی بڑی ہی کوئی خالص شیطان اولاد سے نوازا ہے اللہ نے مجھے تجھے تو میں وکل بناوں گا بڑا بڑا ہو جائے اور وکل بن کر کہیں مجھ پر ہی پروپٹی کا کیس نہ کر دینا جیسی تیری نیچر ہے نا تو انہیں ایک ایک سیکر نہیں لگانا مجھے پر آیا کر کے جیل بھیجوانی میں اپنی سوچ پر جبران نے جھر جھری لی تھی مومگی کیا ہے ٹیبل پر موجود ڈپو کو دیکھ سارا نے حیرت سے سوال گیا تھا یہ میری شادی کا زیور ہے اب ماشاءاللہ سے ہائی کا اپنی گھر کی ہو جائے گی تو نکال لیا جو اسے پسند آئے وہ رکھ لیں مانگ ٹیکہ کو نکال کر دیکھتے انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا تھا جہاں ان کی اس محبت پر سارا اور مہسم نے آنکھیں گھومائی تھی وہیے عرصہ مسکرہ دیئے تھے نسرین میرا ناشتر تیار کرو لاؤنج میں آتی ہائی کا نے نسرین کو آواز دی تھی ہائی کا بچے ادھر آؤ سونے کی چوڑیاں چوڑیوں کا ڈبہ میں موجود تھا سوال کرتے ساتھی انہوں نے ہاتھ میں موجود مانگ ٹھیکہ اس کے ماتھی پر سجایا تھا یہ کیا کر رہی آپ ہائی کا نے فوراں سر پیچھے کو کیا تھا چیک کر رہی ہوں کہ ایسے ہی پیارا لگ رہا ہے یا سنار سے کہہ کر نیا منبالو تم بتاؤ تمہارا کیا کہا لیں آپ کا زیفر ہے جو مرضی کیجئے میرے ایسے کیا تعلق تعلق ہے یہ تمہاری لیے ہی تو نکالا ہے وہ مسکرائی مگر کیوں ہائی کا کے ماتے پر بلدر آئے کیوں کا کیا مطلب خیر سے اب شادی ہونے والی ہے تمہاری اور ماں ہونے کے ناتے اتنا فرض تو بنتا ہے میرا آپ میری ماں نہیں ہیں وہ درش لہجے میں بولی اور اس زیور کا تعلق مجھ سے نہیں سارا سے ہونا چاہیے آپ کی بیٹی سے اس کی آنکوں میں سرد بن چھا گیا تھا ہائی کا اس سے پہلے عرصم اسے کچھ کہتے ہیں اس تاہیرہ بیگم نے نظروں ہی نظروں میں انہیں بنا کر دیا اچھا چھوڑے یہ سب میں اور تمہارے ڈیٹ سوچ رہے تھے میں اور تمہارے ڈیٹ سوچ رہے تھے کہ گھر میں سادگی سے نکاح رکھ لیا جائے بس کچھ قریبی رشتہ داروں کو بلوا کر تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے دل میں اٹھتی تکلیف کو انہوں نے نظر انداز کیا تھا سادگی سے کیوں عرصم امین کی بیٹی کی شادی اور سادگی کتنا مس فیٹ ہے نا یہ سادگی سے رکھنے کی وجہ ہے عرصم پہلی بار بولے تھے کیا وجہ یہ وجہ کہ میری دوسری شادی ہے یہ یہ وجہ کہ شادی سارا امین کی نہیں بلکہ ہائی کا امین کی ہے باپ کی آنکوں میں آنکے ڈالے اس نے سوال کیا تھا ہم بس آپس میں ڈسکشن کی ہے فائنل فیصلہ تمہارا ہوگا تائرہ بیگم فوراں بولی تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ شادی بلکل ویسی ہی ہوگی جیسے ہر لڑکی کی ہوتی ہے برائیڈل شاور سے لے کر مایو مہندی بارات ولی ماہر فنکشن بڑے لیول پر رکھا جائے گا سب رشتدار دوست احباب کے علم میں آنا چاہئے نیوز چینل کی ہیڈلائنز ہوگی یہ شادی فنکشن ایسا ہو کہ دیکھنے والا ہر ایک شخص دنگ رہ جائے کسی بھی چیز پر کمپرمائز میں برداشت نہیں کروں گی سب کو معلوم ہے کہ مشہور زمانے آسپٹل کے کابلے سائیکائٹریز ڈاکٹر ارسن امین کی بیٹی ہائیکہ امین کی شادی ہے وہ کیا ہے نا پچھلی بار کسی کو بھی بتانا چل سکا تھا وہ ناشٹے کیلئے جا چکی تھی بی بی جی اگلی ہفتے شادی ہو کر آپ یہاں سے چلی جائے گی سوال تو بڑے عام انداز میں تھا نصری نے مگر اس کی آنکھوں میں پھوٹ تھی خوشی ہائیکہ کی آنکھ اسے مقفی نہ رہ سکی ویسے جہز میں کیا دے رہے ہیں آپ لوگ مجھے کافی کا سیپ لیے اس نے وہیں بیٹے بیٹے سوال گیا تھا وہ بھی آپ محترمہ خود بتا دیں کیا پتہ ہمارا دیا پسند آئین آئے سارا نے جل بھون کا جواب دیا ہائیکہ کے لبوں پر مسکرہت مجھلی جہز میں مجھے نصرین چاہیے کیا جتنے عام انداز میں اس نے خواہی ظاہر کی تھی اتنے ہی بلند سب کی چیخ تھی سب سے برا حال تو نصرین کا تھا جو بے ہوش ہونے کے در پہ تھی نصرین مگر کیوں تاہرہ بیگم نے نصرین کی جانب دیکھا جس کا سر تیزی سے نفی میں ہلا تھا نصرین کے ہاتھ کے خانوں کی عادت سے ہو گئی اس کے علاوہ کسی اور کا ذائقہ بھلا ہی نہیں لگتا مجھے اب اتنا تو کریں سکتے ہیں آپ لوگ میری لئے ٹھیک ہے جیسا تم چاہو ایک بار پھر تاہرہ بیگم کو اس کی ہاں میں ہاں ملائے دیکھ سارا اور میسم جل بھون کر گئے آکر آکر ایسا کیا تھا اس عورت میں کہ ان کی ماں اسے انکار نہ کر پاتی تھی مجھے بھی وہ جادو سکھنا ہے جو ماما پر کی یہ سارے کام نکلواتی اپنے میسم سارا کے کان میں بولا تھا سیکھ لو تو مجھے بھی بچ سکھا دینا سارا دونوں بازو گسے سے سینے پر بھاندے جل کر بولی تھی that's good چلو پھر تیارے پکڑ لو نسرین کیونکہ اگلے ہفتے بار میرے ساتھ تمہاری بھی رکھ ستی ہے نسرین کو ایک آف مارے وہ مسکرانہر دبائے اپنا بیگ اٹھا تھی مہا سے جا چکی تھی نسرین بیچاری تو دکھی ہیروینوں کی طرح وہی کرسی پر ڈہے گئی تھی ہائیکہ کے جاتے ہی تائرہ بیگم نے سب سے پہلے جبران کو کال کیے ہائیکہ کی خواہشات سے گھا کیا تھا اور ساتھی ساتھی سے بون بھی کیا تھا کہ وہ کسی قسم کا انکان نہیں سنے گی اس کے خواہشات کی لسٹ سنتے ہی جبران کا جی چاہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوان پر دی مار لیں جیسا آپ کا حکم کہے اس نے کال کاتی تھی چل بھئی شیر تیاری پکڑ لے کیونکہ تیری سگی ماں آ رہی ہے آدم کو دیکھ وہ بڑھ بڑھ آیا تھا جو اتنی سی عمر میں کارٹون دیکھنے کی بجائے سیریل سیریل کیلر بیزڈ ڈوکومنٹری دیکھ رہا تھا خالامی کے موہ سے ہونے والی نا پسندیدہ بیوی کی خواہشات سن کر اسے وہ آدم کی سگی ماں ہی لگی تھی اس کی جیسی زدی بتتمیز اور ہڈ درم ایک ہفتہ پر لگا کے اڑ چکا تھا جس کی شادی تھی اس کے علاوہ سب کے سپیڈ لگی ہوئی تھی شہر بھر سے تمام مازز دوست اور رشتہ داروں کی دعوت دی گئی تھی کچھ لوگوں نے خوشی کچھ نے حیران کی تو کچھ نے ایک ہفتے پہلے شادی کا کارٹ ملنے پر دال میں کچھ کالہ کہا جیسے جملوں میں اس سے اپنے خالت کا اظہار کیا تھا آج ہائی کامین کی مایو تھی اور وہی گھر سے گائب تھی ایک ضروری کام کا کہہ کر وہ گھر سے نکل چکی تھی آج کورٹ میں آزار رحمان کے کیس کی ہیرنگ تھی میڈیا جسے ایک ہفتے تک یہ بات چھپی ہوئی تھی آج وہ بھی مہا موجود تھی کئی چینلز کے نمائندے اپنے اپنے مائک میں ہاتھ میں تھامیں کیمرے کے سامنے موجود تھے یہ یہاں کیا کر رہی ہیں وانیاں کو وہاں دیکھ کر جبران اور ذلکر نین دونوں کے قدم رکے تھے یہ تو تمہاری پارٹی کی مینجر کی سیکرٹری ہے نا بھلا اس کا یہاں کیا کام ذلکر نین حیران ہوا تھا میں بھی آنٹینز کیونکہ اس دن ہم دونوں کے علاوہ یہاں موجود تھی جبران کے جواب پر ذلکر نین نے سر حسبات ملایا مگر یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اچانک وہاں نمودار ہوتی ہائیکہ کو دیکھ کر ان دونوں کے ماتے پر بل پڑے تھے ڈونٹ نو اب کون سی نئے گیم کھلنے والی ہے یہ عورت جبران نے گہری سانس کیچی تھی وہ چاروں ہی کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تھے آزار پہلے سے ہی کٹ کھرے میں موجود تھا جج کے آتے ہی عدالت کی سنوائی شروع کی گئی تھی دونوں جانب سے وکیلوں نے جبران اور ذلکر نین سے اس دن کے واقعے کے حوالے سے سوال جواب کی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی پھرپوش کوشش کی تھی ہائیکہ کے وکیل نے اب وانیہ کو کٹہری میں بلائیا تھا اور اس رات کے حوالے سے سوال جواب کیے تھے وانیہ نے بھی وہی سب بتایا جو جبران اور ذلکر نین نے بتایا تھا مس وانیہ کیا واقعی میں کمری میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ دونوں فرقین کی مرضی سے تھا ہائیکہ کے وکیل کے سوال پر وانیہ کا سر نفی میں ہلا تھا بلکل بھی نہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ کیوں چلنا تھی کیوں کسی کو مدد کیلے پھوکارتی وانیہ کے جواب پر وکیل جج کی جانب متوجہ ہوا سنا اپنے جج سام اگر ہائیکہ امین کی مرضی ان میں شامل ہوتی تو وہ کیوں چیکتی چلنا تھی اپنی مدد کیلئے کسی کو پھوکارتی وکیل نے اپنی دلیل پیش کی دی ہو سکتا ہے انہیں اس ہائیکہ جان چکی ہو کہ مسٹر آزار کے دو سارے ہیں تو انہیں ٹرپ کرنے کو انہوں نے اچانک چکھا چلانا شروع کر دیا آزار کے وکیل نے اپنی دلیل دی میری موقعہ کوئی جن بھوت نہیں جو دروازے کے پار موجود لوگوں کو دیکھ کر چکھنا چلانا شروع کر دیا انہوں نے ہائیکہ کے وکیل نے ہس کر جواب دیا مگر جوتوں کے آواز تو سنائی دے سکتی ہے نا جج صاحب جس روم میں یہ سب ہو رہا تھا وہ ہال کی بیک سائٹ پر تھا واش روم کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں اور ایسے میں ہلکی سی آواز بھی بڑی آسانی سے سنی جا سکتی تھی تو ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ جیسے میں مسٹر آزار ہائیکہ نے جوتوں کے آواز سنی انہوں نے اپنے پلان پر عمل کر کے آزار رحمان کو فسوانے کی کوشش کی مگر چونکے آزار کے وکیل کی دلیل ٹھوس تھی جس کی وجہ سے ان تینوں کی سانس بحال ہوئی تھی جس صاحب مجھے اجازت دے کے میں اپنی اگلی گواں وجزاتیں خود مس ہائیکہ امین کو کٹ غیرے میں بلاؤں وکیل کی اجازت پر جد نجی نے انہیں اجازت دی تھی مس ہائیکہ امین آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے کس فیملی سے تعلق ہے آپ کا وکیل نے پہلا سوال کیا ٹی ایس ایم ہسپٹل کے آنر ارسم امین کی بڑی بیٹی ہوں میں غالباً ان کی پہلی بیوی سے جی وکیل کے سوال پر اس نے سر ہلایا اس رات پارٹی میں کیا کرنی گئی تھی آپ کیا تعلق ہے آپ کا جبران حیات اور ان کی پارٹی سے جبران حیات میرے فادر کے سیکنڈ وائف میسس تاہیرہ ارسم کے بھانجے ہیں ہائیکہ کی جواب پر ذل کرنین کے گردن موڑے حیرت سے جبران کو دیکھا یہ تمہاری کزن ہے اس نے حیرانگی سے سوال کیا مجھے خود ہفتہ پہلے اس خوفناک رشتے کا علم ہوا ہے دات پی سے اس نے جواب دیا تو آپ جبران حیات کو پہلے سے ہی جانتی تھی جی نہیں میں ان سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ پارٹی پر گئی تھی مہی ملاقات ہوئی ان سے جی نہیں تو بھی جبران حیات کی پارٹی کی اوگنائز ہوں میں اس کے انکشاف پر ان تینوں کی آنکھیں پھیلی تھی جبران کا دماغ پل بھر کو سن ہو چکا تھا ہائکا امین ہائکا امین ہائکا امین کتنی بار یہ نام اس کے سامنے دھورایا گیا تھا مگر کیا وہ اتنا بے وقف تھا کہ یہ جانا سکا کہ یہ دونوں شخصیات ایک ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے آپ کا کبھی بھی جبران حیات سے سامنا نہیں ہوا جی نہیں تو مطلب کہ آپ جبران حیات کے دوستوں سے بھی لاعلم تھی جی بلکل what rubbish سوٹیلا ہی صحیح مگر وہ آپ کا کزن ہے اور آپ ان سے پہلے کبھی نہیں ملی what kind of joke this آزار کی وقیل گسے سے چلایا relax my friend اگر آپ کو میری موقعہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کے موقع سے پوچھ لیتے ہیں جی تو مستر جبران آپ بتائیے کیا آپ جانتے ہیں مس ہائکہ امین اور آپ کے درمیان موجود اس رشتے کو ہائکہ کے وقیل پر سوال پر جبران کا سر نفی میں ہلاتا نہیں میں نہیں جانتا تھا اور کب سے علم ہوا آپ کو کہ وہ آپ کی خالہ کی سٹیپ ڈاٹر ہے جس دن آزار کے خلاف کوٹ کی جانب سے نوٹریس آیا تھا اسی دن میں اپنی خالہ میں کے جانب گیا تھا وہی علم ہوا مجھے یعنی کہ پارٹی کے بعد بتائیے مسٹر آزار رحمان کیا مس ہائکہ آپ کو پہلے سے جانتے تھے آپ جی وہ جی وہ نہیں ہاں یا نہ ہاں یا نہ جج صاحب میری موقع پریشر ڈال رہے ہیں وکیل صاحب آزار کا وکیل بھڑ کا میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈال رہا بلکہ اپنا موقع ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیسا موقع یہی کہ جب مسٹر جبران سے مس ہائکہ کو نہیں جانتے تھے ان کے دوستوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں تو مس ہائکہ کیوں اور کس بنا پر مسٹر آزار رحمان پر الزام لگانا چاہے گی جب وہ مل ہی ان سے پہلی بار رہی تھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے سب سے بڑی وجہ پیسہ آزار کا وکیل ایک بار پھر سے بولا جج صاحب مجھے لگتا ہے میرے معذرز دوست کے ناکان کام کرنا چھوڑ چکے کہ آپ نے سنانی مس ہائکہ امین شہر کے ایک جانی وانے اور بڑے ہسپٹل ڈی ایم سی کے آنر کی ناصر بیٹی ہے بلکہ خود ایک بہت بڑی پارٹی آگنائز بھی ہے ایسی صورت میں پیسہ تو بلکل بھی وجہ نہیں ہو سکتی وہ وکیل کے بولنے پر آزار کو اپنا ساز بند ہوتا محسوس ہوا تھا جی صاحب جج صاحب یہ بات ثابت کرنے کے لیے اس روز جو کچھ بھی ہوا تھا وہ دونوں فرقین کی مرضی نہیں بلکہ مسٹر آزار کی جانب سے زیادتی کی کوشش تھی مگر آپ سب لوگوں کو کچھ دکھانا چاہوں گا آزار کے وکیل کے بات کٹیں وہ بولے دیں اجازت ہے جج کے اجازت دیتے کمرے میں موجود چھوٹی سی ایل سی ڈی پر پارٹی والی رات کی واشروم سائٹ کی فوٹیش دکھائی گئی تھی واشروم میں جاتی ہائیکہ اور اس کے پانچ منٹ بعد ہی وہاں آتا آزار اور اس کے واشروم سے نکلنے کے بعد زبردستی سے کمرے میں لے جاتے وہ تھوڑی دیر بعد وہاں جبران ذلکر نین اور وانیا کی آمد فوٹیش دیکھنے کے بعد کچھ کہنے سننے کو نہ بچا تھا جج نے اپنے فیصلہ سنا دیا تھا عدالت سے وہاں نکلتے ہی ریپورٹرز نے آزار اور ہائیکہ دونوں کو گھیری ملیا تھا جہاں آزار مو چھپانے کی ناکام سے کوشش کر رہا تھا وہاں ہائیکہ نے اپنی جیت کا اعلان کیا تھا ریپورٹر کی جھرمت سے نکلتے وہ وانیاں کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانی بڑی تھی جب اسے سامنے ہی جبران اور ذلکر نین نظر آئے چہرے پر مسکرات سجائے وہ ان دونوں کی جانی بڑی تھی اس کے قریب آتے ہی دونوں کی سانسے پل بھر کو منجمیت ہوئی تھی ذلکر نین کو مکمل طور پر نظر انداز کی وہ جبران کی جانی مڑی تھی رات کو شدت سے انتظار ہوگا تمہارا دیر مت کرنا سرگوشی نمہ انداز میں بلتی وہ وہاں سے جان چکی تھی کیا مطلب اس بات کا ذلکر نین نے اچھنبی سے سوال کیا معلوم نہیں اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھنے کے باوجود بھی جبران ان جان بن گیا تھا دل میں ایک الگ سا گلٹ ابرہ تھا عدالت میں جو ہونا تھا سو ہو گیا مگر جو عدالت عرسم امین کے گھر میں لگ چکی تھی اس کا نشانہ وہ پوری فیملی بن گئی تھی تمام رشتداروں نے نیوز چینل پر ہائیکہ کا کیس دکھا تھا سب لوگوں میں چائے مگویاں شروع ہو گئی تھی اب سمجھ آیا کیوں اتنی جلدی اور اچانک اتنی جلدی میں بیٹی کی شادی کی جاری ارے ایسی اولاد کو تو جتنی جلدی سے سر سے اتارا جائیں اتنا اچھائیں رشتداروں کی زبانیں رکنے کا نام نہیں لی رہی تھی عرسن امین کو جس بات نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی وہ تھی ان کی بیٹی کی بے انتیائی نے اس کی زندگی میں اتنا بڑا ساکھا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو بتانا تک ضرور نہیں نہ سمجھا کیا وہ اس کے لیے اتنے گہر اہم تھے ہائیکہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی تمام رشتداروں کی زبانوں کو تالہ لگ گیا تھا کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے کچھ بول سکیں ٹی وی پر چلتی نیوز کو دیکھ مسکراتی وہ اپنے کمرے کی جانی بڑی تھی جب ارسم امین نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا آکے گھمائے وہ ان کے پیچھے چل دی دیں آپ کو کچھ کہنا ہے میں جاؤں جب وہ دس منر تک کچھ نہ بولے تو ہائیکہ نے کوفت سے سوال کیا کیا میں تمہاری لئے اتنا گہر اہم ہوں کہ تمہاری زندگی میں رونما ہونے والے اتنے بڑے واقعے سے تم نے مجھے انجان رکھا ان کے لہجے میں تکلیف در آئی گہر اہم آپ تو میری زندگی میں سرے سے ہی نہیں اسے عام انداز میں کندے اچھکا ہے اور جہاں تک کچھ رونما ہون چکا ہے میری زندگی میں جب وہاں خاموش تماشائی بنے رہے تھے تو اب یہ فکر کیوں ہائیکہ کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت در آئی تھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا ہائیکہ مجھے علم میں رکھنا چاہیے تھا یہ لڑائی خود لڑنا سراسر بے وکوفی تھی اب تو رشتے دار سو طرح کی باتیں بنا رہے ہیں تمہارے حوالے سے اپنی زندگی کے ہر لڑائی میں میں نے خود لڑی ہے آپ کے علمے تھا مگر آپ نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور رشتے دار کیا کہتے ہیں کیا انہیں ایک جیسے ہی پہلے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا اب بھی چھوڑ دیں کیونکہ اتنی آپ کی خالص بے انتہائی نے مجھے تکلیف نہیں دی جتنا یہ جھوٹی محبت دی رہی ہے اپنے لفظوں کے نشر سے چلائیں ان کے دل چھننی کیے وہ وہاں سے جا چکی تھی میں شادی کر رہا ہوں بہت ہی مجمع کی بل آخر وہ بول پڑا تھا اپنی بات کی اس نے زلکر نین کی جانب دیکھا جو سنجید کی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا میں شادی کر رہا ہوں ریاکشن کے لیے وہ دوبارہ بات کی اس نے پلیز جبران مزاک کے مڑ میں نہیں ہوں اس وقت میں زلکر نین کوفت سے بولا مزاک نہیں سچ ہے پرسونی کہا ہے میرا سو اس جھٹکے اس نے جواب دیا اچھا کس کے ساتھ اس طرح زیانداز میں زلکر نین نے سوال کیا ہائی کامین وہ دھیمے آواز میں بولا مگر یہ نام برابر زلکر نین کے کانوں تک پہنچ جاتا ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی سائٹ پر روکی کس کے ساتھ زلکر نین کو مانو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہائی کامین کے ساتھ پرسونی کہا ہے میرا تمہاری سٹیپ کزن ہائی کامین زلکر نین نے کلیر کرنا چاہا جبرانے ساربز بات میلایا زلکر نین کو اپنی جسم میں بھاپن چلتے محسوس ہوئے کب سے چل رہا ہے یہ سب چند پل کی خاموشی کے بعد اس کی آواز کنجی ہمارے دیر میں آنے سے کچھ نہیں یہ رشتہ سراسر خالا امی کی خواہش ہے وہ زلکر نین کی بات کا مطلب سمجھتے بولا اور خالا امی نے خواہش کیا ظاہر کی سٹرنگ ویل پر اس کی گرب سخت ہوئی تھی لاسٹ ویک اس سلسلے میں خالا امی سے ملے گیا تھا اور تم نے ہمیں اور تم نے ہمیں بتانا گوارہ نہیں کیا کیا بتاتا یار تمہیں یہ کہ جس عورت سے میرا نکات ہے وہ آئے وہ ہی ہے جس کی وجہ سے میرا دو سلاکوں کے پیچھے ہیں میں تو خود شوق تھا اسے اپنے سامنے پا کر مگر خالا امی کی وجہ سے خاموش رہا سوچا کہ چلو ہفتے بعد تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جان چھوٹ جائے گی مگر اب وہ رکھ کر رہا چہرے پر ایک انجانی خوشی در آئی جس سے زلکر نین نے شدت سے محسوس کی اب تو لگتا ہے کہ تیرا دوز کھوڑی چڑھ کر رہے گا وہ کھل کر مسکہ ہز دیا تھا پرسو نکا ہے میرا اور تم مجھے بتا رہے ہو پرسو نکا ہے تمہارا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو well done زلکر نین نے تنز کیا یار تو کیا کرتا میں اس پوزیشن میں تھا کہ تمہیں بتا سکتا اور پھر آزار نے چو کیا جبران کے چہرے پر گصہ دھر آیا میں تو اب ہونی والی ڈیوی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں اور قسم لے لے مجھے تو ابھی سے اس کی تیوروں سے ڈر لگ رہا ہے جبران نے جھر جھری لی میں انوائٹیٹ ہوں کے نہیں کاری دوبارہ سٹارٹ کیے زلکر نین نے داچ چبائے سوال گیا بلکل تمہارے بینا تو نہیں کرنے لگا کرنے لگا میں ایسا کچھ بھی آج بھائیو ہے تو بھابی کی ساتھ شرکت لازمی ہے تمہاری جبران نے اس کا کندہ تپایا تھا ویسے تمہیں کیا لگتا ہے کہ جبران سننے میں کیسا لگتا ہے اپنا نام اس کے ساتھ جوڑے اس نے ہس کر پوچھا زلکر نین کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی سگریٹ کا آخری کش لیے اس نے کالی گہرے آسمان پر نکاہے اڑھائی ذہن میں بار بار جبران کے الفاظ گردش کر رہے تھے ہائکا جبران اچانک سے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا اسے سگریٹ کو پیروں میں مسلے وہ کمرے میں داخل ہوا جاؤ اس کی بیوی کے بیٹی کو سلا رہی تھی آج رات اسے کسی اور کے نام کی مہدی لگانی جا رہی تھی اور لڑکی جو اس کی دیوانی تھی وہ کسی اور کے نام اپنی زندگی لکھوانی جا رہی تھی ذلکر نین کو اپنے اندر وحشت اترتی محسوس ہوئی اسی وحشت سے چھٹکارہ پانی کو اس نے اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھائی جس نے ہاتھ جھٹکے آج ہی نے کہی کر آج نہیں کہہ کر کروٹ لی تھی ذلکر نین کا وجود مزید انگاروں پر جل اٹھا تھا وہ بینہ کوئی لحاظ کی اس پر قابض ہوتا اپنی تمام تر وحشت اپنی بیوی میں منتقل کر چکا تھا مایو اور مہنڈی کا فنکشن واقعی اس قدر بڑے پیمانی پر منقد کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی آج بارات کا دینہ پہنچا تھا پیور ڈیپ ریڈ لہنگے کے ساتھ ایک پیش وہاں قیمتی ڈائمنڈ سیک پہنے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کو تھی اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ کم دیکھنے والے یہ عقض نہ کر پائے کہ آیا کہ وہ خوش ہے یا دکھی ہاں مگر ایک سکون ضرور تھا دوسری جانب نصری نووی کی دعائی کی دکھی پیر ہیروئنگ کی طرح ہال میں یہاں سے وہاں گھومی بس کسی بھی طرح سے یہ شادی نہ ہونے کی دعائیں مانگے جاری تھی سارا بی بی میسم بابا کچھ کریں مجھے بچھا لیں اب بس وہی دونوں بچے تھے اس کی فریاد سننے کو چلو میسم آخری بار مل لو نصرین سے شاید پھر اس جنم ملاقات ہونا ہوں آخر میں گانے کی لائن گا دی اس نے اچھا نصرین اپنا بہت بہت خیار رکھنا بہت یاد آئی گی آپ ہمیں ہم دردانہ انداز میں اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا میسم نے نصرین آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ آنسوں بھی در آئے تھے اتنے میں ہی بارات کا شور اٹھا بلیک شہروانی پہنے سب سے آگے کھڑا جبران حیات اور اس کے پہلو میں اس جیسی شہروانی زیب دین کی مئیز اور آدم اور پیچھے موجود باراتی جن میں اس کے تمام سکول کالیج اور ینورسٹی کے دو سے حباب شامل تھے مئیز کی گرفت جبران کے ہاتھ پر سکت ہوئی تھی جبکہ آدم حیرانگی سے تمام منظر دیکھ رہا تھا بارات کی استقبال کو وہ سب معام موجود تھے جبران کو ہار پینائے تاہیرہ بیگم اور ارسن امین نے بارات کا استقبال کیا مگر جس منظر کو دیکھ تاہیرہ بیگم اور ارسن امین کیا کے پھیلی تھی وہ تھی ذلکر نے ان کی وہاں موجود کی جو اپنی پیوی کے باہوں میں باہے ڈالے مسکراتا اندر داخل ہوا تھا یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے ارسن امین نے ناگوار لہجے میں سوال کیا معلوم نہیں تاہیرہ کا سر نفی میں ہلا آپ کی بھانجی کی بارات میں اس کے ساتھ آیا آپ کہتی ہے معلوم نہیں وہ دھیمی آواز میں بیوی پر برسے ہو سکتا ہے کسی دوست جاننے والا ہوں ایسا لکت تو نہیں رہا ان کی بات سنا ارسن نے آنکھوی میں آنکھو سے اسٹیچ کی جانی بشارہ کیا جہاں جبران ہس ہس کر ذلکر نین سے باتشیت میں مگن تھا میں جبران سے بات کرتی وہ فوراں بولی بہتر یہی رہے گا میں مزید اس شخص کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے سکتا وہ ان کو سنائے باقی مہمانوں کے پاس چل پڑے ایکسکیوز می ایوریون جبران بیٹا میری بات سننا تاہیرہ بیگم نے اسے سائٹ پر آنے کو کہا تھا جی خالامی اسٹیچ سے اترتا وہ سائٹ پر ان کے پاس آیا تھا تم تم ذلکر نین کو کیسے جاتے ہو وہ سیدھا مدے پر آئی ذلکر نین ذلکر نین شفیق کی بات کری جبران کے سوال پر انہوں نے سر تیزی سے اسپاعت میل آیا وہ دو سے میرا چھ سال پہلے ملاقات ہوئی تھی ہماری وہ اپنی وائف کے یورپ ٹریپ پر آیا تھا اور وہ ہنیمون وہی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد بزنس میٹنگز بن گئے تھے ہم کیوں خیریت جبران نے سوال کیا ہاں سمجھو خیریت ہی ہے نکاح کا وقت ہے چلو چلے وہ مسکرابی نہ پائی بات ہوئی جبران سے ارسان امین فوراں ان کے پاس آئے ہم مگر یہ وقت ماضی کو یہ کریتنے کا نہیں ایک بار بے خیر وہ آفیت نکاح ہو جانے تھے پھلال کسی قسم کی کوئی بد مزگی نہیں ہونی چاہیے جبران سے میں خود بات کرلوں گی ارسان امین نے سر ہی لائے تھا انہیں اپنی بیوی کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا تھوڑی ہی دیر میں ان کا نکاح انجام پایا تھا باہر سے مسکراتا ذنکر نین اندر جل کر کھاک ہو چکا تھا نکاح کے بعد مبارک کا سلشلہ شروع چل پڑا تھا تاہیرہ بیگم کے دونوں بچوں کو لیے انہیں ان کی نئی ماسی ملوانے لے جا چکی تھی برائیڈل روم میں موجود ہائی کا کے نکاح نامے پر سائن کرتے ہی اس کا دل پل بھر میں کھالی ہوا تھا ایک عجیب بیچینی اور وحشت اسے گھیر چکی تھی آنکھیں چھپکتے اسے آنسو بہنی سے رکے تھے اتنے میں برائیڈل روم کا دروازہ کھولے تاہیرہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی دیکھو ہے کا تم سے ملنے کون آیا ہے تاہیرہ بیگم کی پر جوش آواز پر وہ مڑی تھی سامنے کھڑے مئیز اور آدم دونوں نے کھٹے سے دیکھا جہاں مئیز کی چہرے پر شیرمیری مسکان در آئی تھی وہی آدم کا ہاتھ ایک دم اپنے دل پر گیا تھا سامنے تو وہی کھڑی تھی اس کی کھنکھوار حسینہ اس کا دوشہ آشتہ روب دیکھ کر آدم کی دل میں موجود گھنٹیا اپنے آپ بجھوٹی تھی تاہیرہ بیگم ان کا تعرف کروا رہی تھی مگر آدم بابا ہوش میں تھے ہی کہا ودمد ہوش وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکے دیں یا آپ کی نئی ماما اور آج سے یہ آپ کے ساتھی رہیں گی انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو آدم ہوش میں آیا مگر ہوش میں آتے اس نے بس آخری آخری فرکے سنے تھے کہ اب وہ ان کے ساتھ رہی تھرک کہیں پیچھے جاس ہوئی تھی اب آدم کے اندر پنپتے بدلنے کی آگ نے انگڑائی لی تھی اس عورتیں سے بھرے مجمع بکل آدم کی ایک نوکرانی اور اس کے کئی کھلونوں کے سامنے میں اس کو بیزت کیا تھا بدلا تو بنتا تھا مئیز ظاہرہ بیگم سے ہاتھ چھڑوائے دھی میں ایک ادم اٹھا تھا ہائیکہ کی جانی بڑھا تھا السلام علیکم میرا نام مئیز ہے اس نے تمیز سے سلام کیا اور یہ میرا چھوٹا بھائی آدم ہے ہم بہت اچھے بچے ہیں بلکل بھی تنگ نہیں کرتے اب ہم سے اب ہم ساتھ مل کر رہیں گے اور مزی کریں گے اس کی بات پر تاہیرہ بیگم نے مسکران کر اسے دیکھا آج سے آپ ہماری ماما ہے نا تو آپ جو کہیں گی ہم ویسے ہی کریں گے بدتمیزی بھی نہیں کریں گے اور آپ کی سب باتیں مانیں گے میں آپ کو ماما بلا سکتا ہوں نا روشن چمکتی آنکھوں میں روشن چمکتی آنکھوں میں آس لیے اس نے سوال کیا ہائیکہ مسکرائی نیچے جھوکی اسے اپنی قریب کیے ہوت اس کے کان کے پاس لائی ماما نہیں ہوں میں تمہاری آئندہ سے ماما مت بلانا مجھے آواز اتنی دھیمی تھی کہ مئیز کے علاوہ کوئی سننا پایا مئیز کی آنکھیں آنسوں سے جھل ملا اٹھی تھی اب میرا پیارا بچہ مسکراؤ ہائیکہ کی وارننگ پر وہ فوراں مسکرائیا تھا ان کو اتنا قیب دیکھے آدم کو آگ لگی تھی تائرہ بیگم سے ہاتھ چھڑوا تھا وہ تیزی سے ہائیکہ کی جانب بھاگا اس کا چہرہ مئیز کی جانب سے اپنی جانب موڑے اس کے ہوتوں پر بوسا لیا تھا اس نے ڈیر سالہ وجود میں انگڑائی لیتے تھر کی عمران حاشمی کو گولہ دھیروں سکون پہنچا تھا ہائیکہ سے دور ہوئے وہ شرما اٹھا جہاں ہائیکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مہی مہیز کی بھی خوف سے آنکھیں پھیلی تھی تائرہ بیگم نے ہوتوں پر ہاتھ رکھے مسکرات دبائی تھی ہائیکہ تو پل کے چھپکتی اس کے ہونی کی بہت دوری پر اش اش کروڑی تھی ہائیکہ کی شکل دیکھ آدم نے دونوں آنکھیں میچنی اپنی جانب آنکھ مارنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ بری طرح سے ناکام ٹھہرا تھا نہ چاہتے ہوئے وہ ہائیکہ کا کھل کر مہستی تھی ہسی سے اس کا چہرہ سرک ہو گیا تھا آنکھوں سے پانی نکلا تھا ہائیکہ چلے میں تمہیں لینے آئی ہوں تائرہ بیگم آگے بڑھ کر بلی جی ضرور ہسی ہوتے اسے جدہ ہونے کا نام نہیں لے دی تھی اتنے سالوں بعد اسے کھل کر ہستے دیکھ تائرہ بیگم کو اپنا فیصلہ درست لگا تھا دپٹہ درست کرتی وہ مسکرہ ہٹ روکتی ان کے ساتھ چل دی تھی ہال میں دلہن کے آنے کا شور اٹھا تھا اور ساتھی جبران بھی فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا لڑکیوں کی جرمت میں اسٹیج کی جانب آتی یہ ہائیکہ پر سب کی آنکھیں ٹکی ہوئی تھی اس کو دیکھ دو لوگوں نے گہری سانس بھری تھی ایک جبران جو اس کی جسم و روح محبت ہر حق پر حق رکھتا تھا تو دوسرا ذلکرنین جو یہ حق چھ سال پہلے ہی کھو چکا تھا ذلکرنین کو بے دردی سے اسے نظر انداز کیے وہ بڑی شان سے جبران کا ہاتھ تھامتی اس کے پاس ہی صوفے پر برجمان ہوئی تھی ہائیکہ کے آتے ہی تمام مہمان باری باری ان سے ملے تھے ذلکرنین بھی اپنی بیوی کے ساتھ ملا تھا ان دونوں سے دعائیں بھی دی تھی جس پر ہائیکہ نے فقط سر جھٹکا تھا اب سب احباب سے ملاتے وہ دونوں اب سٹیج پر رہ گئے تھے جبران کو آئی ایک کال پر وہ سٹیج سے اترا اور سائٹ پر ہوا تھا کسی کو ہائیکہ کے پاس نہ پا کر ذلکرنین موقع گنی مت جانتا اس کے جانی بڑھا تھا شادی کی بہت بہت مبارک او ڈیر ایکس وائف وہ اس کے سامنے کھڑا تنزل لہجے میں بولا ہائیکہ نے جواب یوں دیا جس کا اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو آپ بھی اتنی ہی بے مروت ہو جتنی پہلے ہوا کرتی تھی مگر میں نہیں تم نے تو تم نے تو نہ مجھے اپنی شادی پر بلایا اور نہ ہی مجھے شادی کی مبارک بات دی مگر مجھے دیکھو کمازی کا درد اسے دینا چاہتا تھا ہم کانگریچلویشنز ہائیکہ کے پر سکون لہجے بولنے پر اسے گویا پتنگیں لگ گئے تھے چھ سال بات مل رہے ہیں حال حوال نہیں پوچھو گی پرانا رشتہ نہ صحیح پرانی دوستی کے حوالے سے ہی ذلکر نین نے مزید بات آگے بڑھائی ہائیکہ نے گہری سانس کا خارج کیے سے دیکھا کیسے ہو ذلکر نین اور لائف کیسے جا رہی ہے مارے بھاندے سے سوال کیا آج تمہارے نام میری لیے وہ مٹھاس نہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی ہائیکہ نے آنکھیں گھمائی تھی ویسے میں ٹھیک ہوں بلکہ بہت خوش ہو ایک نئی خوبصورت سلیقہ دار اور محبت کرنے والی بیوی ہے میری ایک آدھ بیارہ اور سلجا ہوا بیٹا بھی ہے میرا ایک کمپلیٹ مکمل اور ہیپی فیملی جو تم کبھی نہ دی پاتی آخر میں اس کی زبان نے وہ زہر اگل ہی دیا تھا جو کب سے زبان کی نوک پر تھا ہائیکہ کھل کر ہز دی چھ سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اب پس ایک چوزہ میری نکاح کو ایک گھنٹہ ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے دو آن بچے ہیں میرے وہ بھی نہیں ہے سلجے تمیزدار اور با اقلاق ہائیکہ پر اپنی کسی بات کا سر نہ ہوتے دیکھ زلکر نین کی آنکھیں جلی تھی پر آئے بچے میرا اپنا ہے زلکر نین مسکر آیا مگر ہائیکہ کی مسکران مسکران دیکھتے اس کی اس کی پھیکی پڑ گئی ایک سال کی بات ہے انشاءاللہ شادی کی پہلی انورسری پر اپنے شوہر کو یہ تحفہ دوں گی میں کیا معالم دو ہو جائے اس کے اتنی بھی باقی سے کہنے پر زلکر نین کی آنکھوں میں گصہ در آیا کوئی بات نہ بند پانی پر وہ گصے سے وہاں سے نکلاتا کیا کہہ رہا تھا وہ تاہیرہ بیگم فوراں اس کی جانی بڑی مجھے ڈریسٹ روم میں لے جائیے پلیز اس نے منت کی ٹھیک ہے چلو کھانا کھل کھلنے والا ہے اس کے بعد لے آؤں گی تمہیں میں ساری لائے وہ ان کے ساتھ چل دی جسم ڈھیلا پڑا تھا جیسے تمام سکت کھو گئی ہو بریڈر روم میں آتے ہی انہوں نے اسے سپرائیڈ پلائی تھی ہائیکہ کا بی پی لو ہو چکا تھا میں ٹھیک ہوں آپ جائیں اسے سر ہی لائے ان کے جاتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے کربناک ماضی میں چلی گئی تھی ہاتھ میں موجود کارٹ دیکھ کر ہائیکہ کو اپنے آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گارٹ اسے کارٹ دیکھ کر گیا تھا ذلکر نین کی جانب سے اس کی شادی کا دعوت نامہ تھا وہ یہ یا ہائیکہ کے لی موت کا پروانہ پاگلوں کی طرح چیکتی چلتی وہ اپنے بال نوچنا شروع ہو گئی تھی گھر پر تاہیرہ بیگم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا بڑی مشکل سے انہوں نے اسے سکون اور انجیکشن لگایا سلایا تھا نفرت بھری نکاح سے تاہیرہ بیگم نے اس کارٹ کو دیکھا تھا ذلکر نین کے لیے ہائیکہ کا پاگل پند بڑھ چکا تھا روزانہ کئی کئی گھنٹے وہ اس کے آفیس اور گھر کے باہر اس کی ایک جھلک دیکھنے دو پل بات کرنے کو گزار دیتی تھی وہ دن اچھے سے یاد تھا اسے جب بڑی شان سے وہ شخص اپنی نئی بیوی کو رخصت پر کروا کر لائے تھا ہائیکہ وہی تھی سامنے ہی لوٹی حالت میں اس کی خوشیوں کو دیکھتی جب ایک ایک چڑھا دینے والی مسکراہٹی سے نواز تھا وہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھا وہ ایک گھر میں داخل ہوا تھا مگر ذلکر نین نے بس یہی تک معاملہ ختم نہ کیا تھا بلکہ اپنے بیٹی کی پیدائش پر بھی سب سے پہلا ڈبا مٹھائی کا ہائیکہ مین کو بھی جوایا تھا جس پر وہ ایک بار پھر وحشتوں کی زنزیروں میں قید ہو کر رہ گئی تھی آج سال بعد بھولے بھٹکے اپنی اولاد کیا ستائی جو اس کی کوک میں ہی ختم ہو گئی تھی تو یہ تھی نا جانتی تھی کہ اس کو دفنایا گیا تھے کہ کہاں گیا تھا ہائیکہ کہاں جا رہی ہوں تاہیرہ بیگم نے سوال کیا ذلکر نین شفیق سے اپنا بچہ لینے وہ بولتی بہا نکل گئی تاہیرہ بیگم بھی اس کے پیچھے لپکی تھی ذلکر نین کے گھر میں داکل ہوتی اس نے چیکنا شلدانا شروع کیا در کر دیا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ تماشا کیا لگا رکھا ہے ذلکر نین نے نگواری سے سوال کیا میرا بچہ کا ہے ذلکر نین وہ دھاڑی تھی کیا بکواس کر رہی ہو کون سا بچہ شکر تھا کہ اس کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی ورنہ یہ پاگل عورت نہ جانے کیا تماشا لگاتی تھی اس کے سامنے وہی بچہ جو تمہاری خودگرزی اور بے وفائی کی نظر ہو گیا دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا وہ چلائی آواز نیچی رکھو جاہل عورت وہ ناگواری سے بلا دیکھو ذلکر نین مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے بس بس اتنا بتا دو میرا بچہ کا ہے اس کی قبر کا بتا دو مجھے رندی آواز میں بات مکمل کی تھی میں کچھ نہیں بتاؤں گا تم جیسی عورت پر یہ ڈیزر بھی نہیں کرتی ارہ تم تو ماں بننا ڈیزر بھی نہیں کرتی تھی بگر اللہ نے تمہیں نوازا اور تم نے کیا کیا میری اولاد کو مار دیا قاتل ہو تم قاتل نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں قاتل تم ہو قاتل تم نے مارا ہے میری بچے کو وہ الگ پھار چلائی تھی بکواز بن کر اپنی کیا ڈراما لگا رکھا ہے یہ شفیق صاحب وہاں آ کر گرجے تھے پلیس انکل مجھے میری بچے کی قبر پہ لے جائیے میں دوبارہ مڑ کر آپ لوگوں کی زندگی میں نہیں آوں گی بس اس کی قبر بتا دے مجھے وہ شفیق صاحب کے پیروں میں گر گئی تھی انہوں نے افسوس سے ہائکا کو دیکھا اے لڑکی کیا ڈراما لگایا ہوا ہے چلو نکلو یہاں سے مزیس شفیق نے نفرت بھری نکاحوں سے دیکھا آو میرے ساتھ شفیق صاحب نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا ڈیل زلکر نین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تم نے جو کرنا تھا کر لیا میں کچھ نہیں بولا مگر اب مزید نہیں اسے ٹوکتے وہ ہائکا اور تاہیرہ بیگم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے گھر سے پانچ منٹ کی دوری پر موجود قبرستان لے آئے تھے بہت سی قبروں کو پار کیے وہ اسے آخر میں ایک موجود چھوٹی مگر ٹوٹی پھوٹی سی قبر کے پاس لے آئے تھے بینا کچھ بولے وہ وہاں سے چلے گئے تھے میٹی پر ہاتھ پھی رہے ہائکا نے اپنی چیکوں کا گلہ گھوٹا تھا اس چھوٹی سی قبر پر سر ٹکا ہے وہ رو رہی تھی ہائکا ہائکا جی زور سے کندہ ہلانے پر وہ ہوش میں آئی تھی فوٹو سیشن کے لیے بلا رہے ہیں باہر آؤ جی سر ہلائے وہ ان کے پیچھے چل دی تھی سر میہم کے تھوڑا قریب ہوئی ہے اٹلیس تھوڑا سا مسکران بھی دیجئے کیمرے میں کیچی تصویر کو دیکھ کر فوٹوگرافر نے جھنجلا کر جبران کو ٹوکڑا جیسا وہ کہہ رہا تھا ویسا کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں مسکرانتی نہیں گائے اور لہجے میں وارننگ جبران تھوک نگلتا اس کے تھوڑا سا قریب ہوا مگر ہائیکہ اس کی گردن کی گرد دائرہ بنائے اسے مزید قریب کھیچ چکی تھی تمہاری پچھلی حرکت بھلی نہیں ہوں میں اب اگر تمہاری وجہ سے میری تصویریں خراب آئی تو دیکھنا کیا کرتی ہو تمہارے ساتھ میں اس کے کان کے قریب وہ مسکران کر بولی تھی جب فوٹوگرافر نے ان کی تصویری لی تھی سر اسمائل ایک بار پھر فوٹوگرافر نے اور ٹوکا ہائیکہ کی وارننگ زردانی گاہیں خود پر جمعی دیکھ فورا جبران مسکران دیا فائنلی فوٹوگرافر نے ان کی تصویری لی لی تھی کچھ دیر بعد رکستی کا شور اٹھا جبران کی قیادت میں وہ حال سے ہی ودا ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک کترہ بھی نہیں تھا سارا یا میسم نے کسی نے بھی اسے ملنا ضروری نہ سمجھا ہاں مگر نسرین سے وہ دونوں ملے تھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے رکستی ہائیکہ نہیں ہائیکہ کی نہیں بلکہ نسرین کی تھی تائرہ بیگم اور ارسن امین دونوں آگے بڑھے تھے ملنے میں تائرہ بیگم نے اسے گلے لگایا جس کا اس نے جواب نہ دیا مگر جس چیز پر جبران ہایا تھٹکا تھا وہ تھا ہائیکہ جبران کا ارسن امین کی دعا دینے والا ہاتھ بڑھانی پر ججک کر دو قدم پیچھے کو لینا جبران نے عجیب نکاحوں سے اسے دیکھا رکستی کے بگ تائرہ بیگم بھی اس کے ساتھ موجود تھی جبران کے کمرے میں اسے بٹھائے اور نسرین کو کچھ ضروری ہدایت دیے وہ وہاں سے گھر کو جا چکی تھی کوئی گیر ضروری بات نہ کی تھی انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں داخل ہوئے وہ گلہ کھنکار تھے اس کے پاس بیٹھ چکا تھا ایلز میں تھک گئی ہوں چینج کرنا ہے اس کا سلام بھی پورا ناسنا اور بول اٹھی اور شور کندے اچھکا جبران نے واشروم کے دروازے کی جانی پیچھانا کیا ہائیکہ کے جاتے ہی کب سے اٹھ کی سانس خارج کی تھی اس نے گوڈ میں اس ٹھیک کہتا تھا شی اس ریلی سکیری اپنی کہی بات پر کھد ہستیاں تھا شیروانی کو شیروانی کا کوٹ اتار چکا تھا وہ وارڈروپ سے اپنا نائٹ ٹراؤزر لکھا لیں وہ ہائیکہ کے انتظار میں تھا تھوڑی دیر بعد ہی کلک کیا ہوا سے واشروم کا دروازہ کھلا تھا گردن موڑے جبران نے باہر نکل دی ہائیکہ کو دیکھا جب جب ایک چھت پانچ چیک اس کے گھلے سے نکلی دی ہاں کیا ہوا اس کی چیک سن کر ہائیکہ کا دل بھی ایک لمحے کل لرزہ تھا تم کون ہو خوف سے جبران کی آنکھیں پھیل گئی تھی یہ کس قسم کا سب فضول اور بچکانہ سوانے ہائیکہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا مجھے سچ سچ بتاؤ کون ہو تم اور میری بیوی کہاں دروازے کے بالکل ساتھ چپ کے اس نے سوال کیا اور ساتھ ہی ہائیکہ کے پیچھے موجود واشروم کے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ چینج کر کے نکلی تھی سچ سچ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ ورنہ پولیس کو کال کر دوں گا میں جبران نے اسے دھمکایا میں ہی تمہاری بیوی ہوں ڈفر گصہ دبائے دانت کھیچکا چاہے ہائیکہ نے جواب دیا مگر جو اندر گئی تھی وہ تو بہت گھبسرن تھی جبران نے آنکھیں پھیلائے جواب دیا میک اپ کا نام سنائے کبھی استحضیہ انداز میں اسے جواب دی تھی وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے آخر کھڑی ہوئی تھی آج تک صرف سنا تھا آج دیکھ بھی لیا سامنے کھڑی ہائیکہ کے چہرے پنی گائیٹی کا اس نے تھوک نگلے جواب دیا تھا تمہاری پہلی بیوی کیا مردانہ خصوصیت خصوصیت کی حامل تھی ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے مو پر کریم ملے اس نے جبران سے سوال کیا تھا اب سوال تھا یا تنز جبران سمجھ نہ سکا جیسی بھی تھی مگر ایسی نہ تھی یہ دھوکہ ہے اس نے انگلی ہائیکہ کے چہرے کی جانی بڑھائی شٹا ہو گئے ہائیکہ کی چلانے پر سر جھکا ہے وہ جھر جھری لیتا واشروم میں بند ہو گیا تھا ڈفر اسے لکپ چل نوازا گیا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ صرف ٹراؤزر پہنے بال تولیے سے رکڑتا واشروم سے باہر نکلا تھا مگر ایک بار پھر چلنا اٹھا تھا تولیے سے اس نے اپنے جسم کو ڈھاپنے کی ناکام سی کوشش کی تھی تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو ہائیکہ نے ناگواری سے سوال کیا تھا جو واشروم کے دروازے کے ساتھ چپکا ان آنکھیں پھیلائے تولیہ اپنے آنکھیں پھیلائے چکا چکا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اکلاہ اس نے سوال کیا یہ کیا سٹوپڈ سا سوال ہے سٹوپڈ تو ہے ہیر جبران خود سے بڑھ بڑھایا اب کیا پوری رات وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر گزارنی ہے جبران کی جانب گھومتی وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندید بولی تھی تم تم مو ادھر کرو شرم نہیں ہے تم میں کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھے جاری ہو جبران نے کفت مٹانے کو اس پر برسا انبیلیویل بل ہائیکہ نے سر جھٹکا سنو تمہیں شرمان نہیں ہاری اسے سکون سے وارڈ روب میں اپنی کپڑے سیٹ کیے جبران نے سوال کیا نہیں ایک لفظی جواب واقعی میں نہیں ہاری شادی کی پہلی رات کونسی بیوی معاشرے کی بیوی اپنی شوہر کو یوں دیکھ کر نہ شرمائے تم میری زندگی میں آئے پہلی مرد نہیں ہوں جو میں شرماتی پھیرو اور میں تو ویسے بھی اس سے زیادہ ہی دیکھ چکی ہوں ہائیکہ نے اس تحضیہ انداز میں جیسے اس کو یاد دلوایا تھا تم کس قدر اس کے بولڈ انداز پر جبران کو سمجھنا آئے وہ اسے کیا کہیں ہاں ہاں کہہ دو گھٹیا عورت ہائیکہ کے تنس پر وہ شرمیدہ ہوا اب ایسا کچھ نہیں کہنا مجھے جبران من منایا کونسا پہلی بار کہہ رہے ہو ایک اور تنس اب کیا آج ہی تمام باتوں کے بدلہ لوگی اس نے ہاتھ ملتی شکوا کیا فکر مت کرو ایک بار سے تم مجھے بھی چین نہیں ملنے والا پوری زندگی پڑی ہے تمہیں زلیل کرنے کو اس نے زبردسی کی مسکرہت سے جبران کو نبازا ہاں جبران نے پورا مو کھول چکا تھا تم تم مو ادھر کرو کیوں تمہیں شرم آ رہی ہے ہائیکہ نے اسے تنگ کیا تھا ہاں آ رہی ہے اب تم بے شرم ہو تو کیا سب ہی بے شرم بن جائے جبران نے حساب برابر کرنا چاہنا چاہا پہلی بیوی کی بار آنکھوں پر پٹی باندھے لیے تھے ہائیکہ کی باس سن کر جبران کو اپنی کانوں سے دھوا نکلتا محسوس ہوا تھا یہ عورت سچ میں آدم جبران کی سگی ماں ثابت ہوئی تھی بلکل اسی کی طرح بے شرم کم آؤون ڈونٹ بی شاہ بیوی ہوں تمہاری وہ بھی دوسری اور تم بھی تو دوسرے شوہر ہو میرے جب میں شرم نہیں کر رہی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے ہائیکہ اسے تنگ کرنے کا ایک موقع بھی حاصل ناکب آ رہی تھی ہاں بھول گیا تھا کہ آپ محترمات ہو ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہزبینڈ ہے یہ بتا رہے ہو یا جتا رہے ہو تنزدھا کیا آئیے ہائیکہ نے ابروچ کا اسے سوال کیا کچھ نہیں تھا تو تم گلے ہی پڑ جاتے ہو تو تم گلے ہی پڑ جاتی ہو خوشی خوشی گلے لگایا ہے تم نے میں کون سا مر رہی تھی فوراں حساب بے باگ کیا اس نے ہاں بھائی ہو گئی گلتی معاف کر دو مجھے تم جبرانے ہاتھ جوڑے تم سے تو ابھی میں بہت سی گلتیوں کے لیے معافی مانگوانی ہے میں نے وہ بڑھ بڑھائی کیا میں واقعی بہت بست صورت ہوں ایک بار پھر شیشے کی سامنے آئے اس نے جبران سے سوال کیا تھا جو تیزی سے وارڈ روب میں گھزا اپنی شرٹ نکار رہا تھا جو بوکھلا ہٹ کی وجہ سے اسے نہ مل رہی تھی ہو کیا شرٹ ملنے پر سکون کی سانس خالش کی تھی کہ ہائیکہ کی بات سن کر چوکا بدصورت کیا واقعی میں تمہیں اتنی بدصورت لگی ہمیں اس نے سوال کیا استقفراللہ میں نے اس سے کب کہا جبران اس کے الزام پر تڑک اڑھا تمہاری آنکھیں تو کچھ آئی سا ہی کہہ رہی تھی اور مجھے بھی یہی لگا ہائیکہ نے کندے اچ گئے تب پھر تمہیں آنکھیں پڑھنا نہیں آتی وہ تو بس تم ٹوٹلی چینج لگ رہی تھی اسی لئے میں تم ڈر گئے ہائیکہ کے لبوں پر دھیمی مسکراہت در آئی تم بدصورت نہیں ہو اگر سانس خارج کرتا وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا دیکھو خود کو کس اینگل سے بدصورت ہو دوں جبران نے اسے سوال کیا معلوم نہیں شاید ان کی وجہ سے اس نے آنکھوں کے گرد موجود سیاہ ہلکوں پر انگی رکھی دنیا میں اسی فیدست لوگوں کی ہوتے ہیں تمہا لگ نہیں اور میری بھی تو ہے جبران نے نفی کی پھر شاید ان کی وجہ سے اس نے چہرے پر موجود داک دھبو کی جانی پیشارت کیا میرے پاس بھی ہے اس نے اپنی چہرے کی جانی پیشارت کیا جہاں ہلکے ہلکے دانوں کی نشان موجود تھے پھر یہ رنگ ہوگا اس کی وجہ سے اس نے اپنے گندمی رنگ پر چوڑ کیا ہائیکہ بیگم آپ پہ ایک ساؤنٹ ایشین ہے اور پیچانوے فیصد ساؤنٹ ایشینز کا رنگ یہی ہوتا ہے اب مجھے ہی دیکھ لو جبران نے اپنی چہرے کی جانی پیشارت کیا جس کا ہلکا گدنمی رنگ تھا تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر مجھ سے کم وہ چہرہ جھکائے ہز دی سر اٹھائے اس نے شیشے کی جانب دیکھا جہاں اکس میں نظر آتا جبران مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا ہائیکہ نے نگاہیں پھیری رات کافی ہو گئی سونا چاہیے گلا ساف کیے وہ اس کی سائٹ سے نکلتی بیٹ کی جانی بڑی تھی جب جبران نے اس کی کلائی تھامی سے رکا ہائیکہ نے سوالیں نگاہوں سے اسے دیکھا ویٹ ڈریسنگ میرر کے ڈرو سے گفت باکس نکالے وہ ہائیکہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا یو آر ویڈن گفت اس نے ہائیکہ کی جانب اور باکس بڑھایا جسے ہائیکہ نے تھامی کھولا تھا اندر موجود گولڈ کی نازو بریسلٹ دیکھ وہ چوکی تھی لاو میں پہنا دو جبران نے آگے بڑھ کر اسے پہنانا چاہا جب ہائیکہ پیچھے کو ہوئی کیا ہوا وہ مجھے گولڈ پیسن نہیں مگر مجھے تو ہے ہائیکہ کی کلائی میں بریسلٹ پہنائے وہ مزے سے بولا نکائے اٹھائے ہائیکہ نے جبران کو دیکھا جس کی بولتی ہیں گہوں سے خائف ہوتی وہ نظریں چھکا گئی تھی رات کے آخری پہر سگرر کا کش لیے اس نے گرگر موڑے بیٹ پر سکون سے سوئی جبران کو دیکھا تھا وہ اسے حق وہ اسے اس کا حق دے چکی تھی اس کی حق تلفین نہیں کی مگر اپنا آپ جس سے اس کا خالی ہو چکا تھا لا تعداد سوچوں میں گھیرہ دماغ ایک معصوم کی امید پر نکاحوں پر آ کر رکا تھا کانو میں وہی معصوم مواز گنجی تھی کیا میں آپ کو ممہ بلا سکتا ہوں ہائیکہ کے لبوں پر دھیمی مسکان در آئی تھی دماغ میں اچانک ایک فقرہ گنجا خدا نے تم سے اولا چھن لی کیونکہ تم ماں بننے کے قابل نہیں تھی تم اس قابل نہیں کہ تمہاری کوک سے کوئی زی روح پیدا ہو اور تمہیں ماں کا درجہ دیں زہر سے بھی زہری لیں یہ الفاظ اس کا دل چیر گئے تھے آنکھوں کے گوشیں نم ہوئے موبائل کا لوگ کھولے اس نے آج کی تاریخ دیکھی کسی اور کو شاید یہ یاد نہ ہو مگر آج کا سیہا دینی سے اچھے سے یاد تھا اپنی اولاد کھوئی تھی اس نے اس دن طلاق کا تاز سجایا تھا اس کے ماتے پر میری اولاد ہوگی ذل کرنین مجھے اللہ اولاد سے نوازے گا پرائے بچے نہیں میری اپنی اولاد اس دن تمہاری بنگلے کے آگے کھڑے ہو کر آتش بازی نہ کی تم میرا نام بھی ہائکہ نہیں خود سے بولتی وہ سگریٹ بچھاتی بیٹ پر موجود جبران کی قریب جا کر لیٹی تھی تم ٹھیک کہتے ہو جبران مجھے واقعی میں آنکھیں پڑھنا نہیں آتی کئی آنسوں آنکھوں سے نکل کر تکی میں جب سو گئے تھے شور کی آواز پر اس کے آنکھیں کھولی تھی مندی مندی آنکھوں سے اس نے وال کلوک کی جانب دیکھا جہاں دن کے گیارہ بجھ رہے تھے بالوں میں انگلیاں چلائیں وہ شور سنتی کمرے سے باہر نکلی تھی مگر قدم دروازے پر ہی رک گئے تھی what the hell کمرے کے دروازے سے یا نظر آتے کچن کے نظاری کو دیکھ اس کے قدم رکے تھے پورے کچن کا ستینہ سو پڑا تھا حالات یوں تھے جیسے زلزلہ آیا ہوں کچن سے ہوتی اس کی نظر اس شور شرابر پر جا ٹھہری تھی جس کے وجہ سے اس کے آنکھ نینڈ ٹوٹی تھی چولے کے آگے کھڑا تھا جبران اس کے دائے پیر سے چمٹا سرک چہرہ لیے روتا مئیس اور اس کے باہوں میں موجود اپنا باجہ زورج وہ شور سے بجاتا آدم وہ ان دونوں کو چپ کروانے کی ناشکام کوشش میں حلکان ہوتا جبران ہائیکہ کے سر میں درد کی ٹھی سوٹی تھی نسرین وہ اس قدر اونچی آواز میں چلنائے کہ تینوں باپ بیٹا ٹھٹک کر اس کی جانب مڑے تھے مئیس تو اسے دیکھ کر فوراں جبران کی ٹانگوں میں چھپا تھا ہائیکہ کو اس کی اصل ہلیے میں دیکھ کر آدم کی آنکھوں میں بدلے کی آنکھ جل اٹھی تھی بگر ساتھی اس کی ایک خاص قسم کی چمک بھی تھی گوڈ ماننگ نسرین جبران کا کھلتا مو دیکھ کر دوبارہ چلنائے جی مام نسرین سر پر دور تھی اس کے سامنے حاضر ہوئی تھی پانچ منٹ میں میرا ناشتہ میرے کمرے میں ان پر دوسری نکاح ڈالے بینا وہ کمرے کی جانب مڑی اچھا ہوا ہے نسرین تم آگئی اب ہمیں بھی جلدی سے ناشتی کی فکر نہیں اب ہمیں بھی ناشتی کی فکر نہیں جبران نے شکر کی ساس لی چلو یہ ایک اچھا کام کیا اس کی بیوے نے کہ نسرین کو لے آئی تھی جی صاحب نسرین یہاں میرے ساتھ میری لئے آئی ہے اس میں تنخواہ دیتی ہو تو وہ صرف میرے کام کریں گے اپنی لئے کسی اور ملازمہ کا انتظام کرو نسرین کے حامی بھرنے سے پہلے ہی وہ جبران کو ٹوکتی کمرے میں جاہوسی تھی جبران کے آنکھیں پھیل گئی تھی اس نے نسرین کی جانب دیکھا جو جیسا مالکین کا حکم والا چہرہ لی کچن میں داخل ہوئی تھی کچن کی حالت دیکھ کر ایک بار میں تو نسرین بھی چکرا کر گری کھا گئی تھی پاپا بھوک لگی ہے مریض نے کہہ دے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا آدم کا باجہ بھی بجو اٹھا تھا سر نفی میں ہلائے وہ دونوں بچوں کو گاڑی میں پھیکتا کھوڑ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے میک ڈاننز کے راستے پر گاڑی چلیا چکا تھا تقریباً دو گھنٹوں بعد ان تینوں باپ بیٹے کی گھر واپسی ہوئی تھی مگر گھر میں قدم رکھتے ہی حیرت کا ایک چھٹکا تینوں کو لگا تھا جیسا گندہ وہ چھوڑ کر گئے تھے انہیں ویسا ہی سب ملا تھا نسرین جبران نے اونچی آواز میں اسے بلائے جو تیزی سے ہال میں داخل ہو جبران کے آگے دونوں ہاتھ کر چکی تھی اس سے پہلے آپ مجھے کچھ کہیں یہ آپ کیلئے نسرین نے دونوں ہاتھ آگے کیے جن میں ایک چٹی تھی ماتے پر بل ڈالے جبران نے جیسی ہی چٹی اٹھانا چاہی اس سے پہلے ہی آدم چٹی پر جھپٹا ننے سے ماتے پر بل ڈالے اس نے چٹی کو کھولا پانچ منٹ بعد موہ بنائے ہیر جبران کے آگے لہرائی پورا پڑھ لیا پورا پڑھ لیا جا پناہ یہ نہیں یہاں مزید پڑھنے کی خواہش ہے جبران نے مٹھی زبان اپنائے تنز کیا جس پر آدم نے آنکھیں گھمائی تھی اس کے ہاں سے کاغس کھینچتے جیسے جیسے جبران پڑھتا گیا اس کے آنکھیں پھیلتے گئیں وہ ہائیکہ کی جانب سے لکے تحریر تھی جس کے مطابق نسرین اس کے لئے اس گھر میں آئی تھی وہ بس اس کے لئے کام کرنے اور اس کا حکم ماننے کی پابند تھی اور اگر نسرین کی موجود یا گیر موجودگی میں جبران حیات یا اس کے بیٹوں کا کوئی بھی کام کرتی ہے تو نسرین تو کیا اس کی آئندہ آنے والی نسل بھی تاں قیامت ہائیکہ امین اور اس کی آنے والی نسل کی خدمت کرنے میں وقت کر دے گی دیکھئے جبران بابا میں تو جیسے تیسے یہ جبر سہل ہوں گی مگر میری آنے والی نسل نہ بابا نہ اگر ہائیکہ بی بی جیسی ایک اور کو سوالہ پڑ گیا تو میں تو نہ آنے والی نسل کو آنے سے انکار کر دینا ہے میری جانب سے تو معذرت سمجھئے نسرین کے صاف چٹے انکار پر حیران جبران کی آنکھوں میں آسو آگئے تھے خالمی وہ اتنی زور سے چلایا کہ گھر کے دیوار تک ہل گئی تھی پھیلے ہوئے کچن کو سمیٹنے کی کوشش میں مزید پھیلتا وہ سر ہاتھوں میں گرائے اب بے بسہ بیٹھا ہوا تھا اس کے بالکل سامنے بیٹھے میریز نے بھی افسوس سے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر پاس موجود آئسکرین کا ڈبا جو وہ چن منٹوں میں ہی ختم کر چکا تھا اس کے پاپا کی نئی وائف کو آئی ایم بھی ٹائم نہیں کتنا ہوا تھا کہ پاپا کو ٹینشن نے گھیرن لیا تھا رہی بات بادشاہ آدم کی تو اسے کیا وہ دہ یہاں کا بادشاہ تھا اس کی بلا سے جو مرضی کرتے پھیلوں مگر اس کا کام اس وقت پر چاہیے تھا موبائل کی رنگ ٹون پر دونوں باپ بیٹا اپنی اپنی سوچوں سے باہر نکلے خالمی نمبر کو دیکھ جبران کا گصہ نئے سیرے سے عودہ آیا تھا اسلام علیکم والیکم خالمی کے سلام پر بڑا کیچ کر جواب دیا تھا کھیچ کر جواب دیا تھا کیسے وہ جبران بچے کیسے ہیں اور ہائیکہ انہوں نے حال حوال پوچھا میں ایک دم فینٹیسٹک بچے بچے موج میں اور ہائیکہ بیگم ان کی تو کیا بات ہے وہ تو سب سے زیادہ ٹھیک ہے کیا بات ہے جبران ایسے کیا جواب دے رہے ہوں ناشرہ کر لیا کیا انہوں نے تشویش پہرے لہجے میں سوال کیا ناشرہ ارے ناشرہ کی تو فکر ہی مت کریں میں کہتا ہوں کہ آنا قسم کا ناشرہ کیا ہے ہم سب نے وہ بھی ہائیکہ بیگم کے ہاتھ کا بنا کہ بھئی ماشاءاللہ مزا آ گیا کس قسم کا مزاک ہے یہ ہے جبران ناشرہ اور بھی ہائیکہ کے ہاتھ کا تمہیں صبح ہی صبح مزاک کرنے کو میں ملی تھی ہوں تاہیرہ بیگم نے اسے جھڑکا مزاک اور آپ کے ساتھ نہ بھئی نہ ہماری اتنی مجال کا مزاک تو وہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے آواز میں ایک دم گصہ اور نمی در آئی جیسے وہ ابھی رو دے گا جبران کس بات کا بدلیا لیا ہے خالا میاں اپنے مجھ سے کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ ابھی اپنے سگی بھانجے کے ساتھ یہ کس بھلا کو بھان دیا ہے میرے ساتھ آپ نے وہ چلنایا تاہیرہ بیگم نے سانس بھری تھی ہوا کیا ہے مجھے پوری بات بتاؤ جبران نے نم لہجے سے پوری بات انہیں سنا ڈالی تھی ہائیکہ گھر پر ہے انہوں نے سوال کیا نہیں کہا گئی مجھے کیا معلوم میرا کوئی حق تھوڑی نہ ہے اس سے سوال کرنے کا جبران نے جیسے گلہ گلہ کیا نسرین کو دو موبائل ان کے حکوم کے مطابق وہ نسرین کو موبائل دے چکا تھا جی بڑی بی بی جی مگر ہائیکہ بی بی جی ٹھیک ہے نسرین نے بات کیے موبائل جبران کو حد جانی بڑھایا اور خود کچن سمیٹنے کو جا چکی تھی نسرین تمام کچن سمحال دے گی کل سے کچن اور صفائی کے لیے نئی میٹ کا بھی انتظام ہو جائے گا شامے ولی ماہے وقت کم ہے تمہارے پاس تو تم اس کی تیاری کرو تیاری کرنے کو میں نے بڑا سا باہر سڑک پر ٹینپ لگوانے ہیں نا اس نے مو بنایا سر نفی میں ہلائے وہ کال بند کر چکی تھی ہائکا سر کرسی کی پوش پٹی کہا انہوں نے اس کا نام دھرائیا تھا سوچی کہیں پہلے برسو جا چکی تھی ہائکا ہائکا what is this behavior she is your best friend why you hurt her 8 سال کی ننی ہائکا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے miss tahira نے سوال کیا تھا she is not my friend ہائکا نے جواب دیا why what happened انہوں نے احیرانگی سے سوال کیا اس نے میری ماما کو برا کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ڈیڈ ماما کو چھوڑ گئے دی گئے ہیں ہائکا کی آنکھوں میں آسو آئے تھے اس نے ان آسووں کو دیکھ تاہرہ کے دل میں تکلیف اٹھی تھی میں کچھ نہیں سنوں گی آپ بس اس لڑکی کو اسکول سے نکالیں دیکھ نہیں رہی آپ کیا کر دیا ہے اس نے لڑکی نے میری بیٹی کا ہمنا ہائکا کی دوست کی ماما نے گوسلی نگاہوں سے سکھوڑا جو میس تائرہ کے پیچھے چھپ گئی تھی مسس افزل please be cool down پرنسپل نے انہیں ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا cool down میری بچی کے حالت دیکھ رہے ہیں آپ لو انہوں نے ہمنا کو آگے کیا جس کے ماتے پر خون کی ہلکی لکیر جمی تھی میں کچھ نہیں جانتی بس ابھی کے ابھی اس لڑکی کو فارغ کرے نہیں تو اچھا نہیں ہوگا آپ کی سکول اور اس کے ساپ کے لیے سیدہ لفظوں میں دھمکایا تھا انہوں نے مسس افزل don't worry ہم ایکشن لیں گے اس حرکت کے خلاف پرنسپل نے سکھ نگاہوں سے ہائکہ کو گھرا جو مزید ڈرتی تائرہ کے پیچھے ہو گئی تھی مسس تائرہ ان کے پیرنٹس کو کال کیجئے اور انہیں کہیے آ کر اپنی بچے کو لے جائے ایسے سٹوڈنٹ ہمارے سکول اور اس کے ساتھ ساپ پر ایک دھبا ہے ناپسندیدہ نگاہ ہائکہ پر جمعی ہوئی تھی مگر میم انہوں نے پریشانی سے ہائکہ کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو بھرے انہیں دیکھ رہے تھی نوٹ مسس تائرہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھائے انہیں کچھ بولنے سے رکا میم ہائکہ کی بھی تو سنے نا میم ہائکہ کی بھی تو سنے نا آپ ہمنا نے جو الفاظ اس کے ممہ کیلئے یوز کیے تھے وہ بھی تو غلط تھے نا تو کیا جھوٹ بولائیں میری بیٹی نے وہ سچی ہے پوری سوسائیٹی واقف ہے اس کی پاگل ماں سے اور اس کی حرکتوں سے مسس افزل کلس کر بولی جو بھی مسس افزل مگر آپ کی بیٹی کو قطع یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھی وہ بھی اپنی فرینڈ کی ممہ کیلئے آپ نے دیکھ لیا نا پھر آؤٹکم تائرہ نے اب اسے ڈیفینڈ کیا تھا یو آر ڈیفینڈ ہر مطاہرہ پر بھڑکی ناٹ ایٹ آل اب مسس افزل میری بات کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر گلتی ہائکہ سے ہوئی ہے تو قصور ہم نہ کبھی ہے ایسا میں صرف ہائکہ کو ریسپونسیبل ٹھہرانا نہایتی گلت فیصلہ ہیں سزا دونوں کو ملنی چاہیے نہایت سمجھداری کے ساتھ وہ ہائکہ کو پنیش دلوائے بچا چکی تھی اب بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے مسس طائرہ گلتی دونوں بچیوں کی ہیں آپ ہائکہ کی پیرنٹس کو بلوائیے تو ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے پرنسپل نے سر ہلائے اپنا فیصلہ سنایا مسس افزل گصے سے بھڑکتی ماں سے موجود صوفی پر اپنی بیٹی کو لیے برجمان ہو چکی تھی جبکہ طائرہ نے ریسپشن سے ہائکہ کی گھر کال کی تھی کال ریسیو نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے ہائکہ کے فادر مسٹر ارسم کو کال کروائی تھی آپ نے جو بھی کیا وہ گلت تھا ہائکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو تاہیرانی سے سمجھایا سوری میس سر جھکا اس نے معافی مانگی اٹس اوکی بٹ آئندہ سے ایسا نہیں کرنا اوکی ان کی نحصیت پر اس نے زور سے شور سے سر رہزبات میں ہلایا تھا ویری گوڈ پیار سے اس کے کال کھیشتے انہوں نے کہا ان کے گال پر پیار کی ہائکہ نے انہیں گلے لگایا ممہ ممہ ذہن میں گردش کرتے وہ جملے سارا کے آواز انہیں ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی انہوں نے چوک کر دیکھا ممہ میری جویلوری نہیں مل رہی پارلر جانا ہے مجھے ہاں وہ میرے پاس ہے ویڈر اپنی جگہ سے اٹھتے انہوں نے علماری سے جویلوری نکال کر اس کے حوالی کی جو تھامے وہ وہاں سے جا چکی تھی اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آبیٹھی تھی ہائکہ سے جوڑی کئی اچھی اور بری یادوں نے آج ان پر وار کیا تھا ہائکہ میری بچی نماکوں سے انہوں نے سرگوشی کی اپنے گال پر ہاتھ رکھیں جہاں وہ کبھی محبت سے انہیں چمہ کرتی تھی سو آپ کو یہ نوول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے مجھے تو بہت انٹریسٹنگ لگ رہا ہے لائک شہر اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا آپ سبسکرائب کرو گے تو ہی میری نیو نوول کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے گی سو اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ